جیڑے وی درود نبی تے پڑھدن فرشتے اوندہ حیاء کریں میں تھا کوئی واسطے والوی اللہ تھا کوئی سلامت رکھے درود شریف محبت نہ پڑھیا کرو کیونکہ خود خالق کے کہنات آپ نے محبوب دی ذات درود شریف پڑھدہ پہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الحمد للہ الحمد للہ ہی اللَّذِينَ لَمِيَزَّ الْعَالِمًا سبحان اللہ قدیرانا حجرانا حجرانا قلیرانا وَعَلَى النَّبِي وَعَلَى النَّبِي وَزُرِّيَاتِهِ وَبَنَاتِهِ وَإِطْرَتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ من الشيطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن وعلا صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ نَّبِيُّ كَرِيمُ الْعَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَا اِكَتَهُ يُسَنُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَجْمِهَ اللَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُ عَبَلِ مَحَبَّدْنا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَهُمْ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَصَلَبَنَا وَحَبِيبَ تَسْلِيمُ مَحَبِي بَنَا قُلُوبَنَا مَتْلُوبَنَا مَسْجُودَنَا آوَانَا مَاوَانَا مُحَمَّدِو وَبَارِكُو تَسْلِيمُ اَسْلَائِو تَسْلِيمُ مَحَمَّدُ وَرَسُولُ اَسْلِيمُ اے دنیا اے مسافر خانہ آتے کئی آن دے پہے کئی بین دے پہے کئی لازے دے مہمان ایتھان کئی لازے دے پہے کئی خالی آئے یارو خالی گئے کئی ونیان دا خرچ بنے دے پہے بس کم تر ہنکر تیاری تکو ونیان والے بس کم تر ہنکر تیاری تکو ونیان والے سندھ نے دے پہے با لگا تلا بے کمال ہی کشمت تو جا بے جمال ہی حسنا تو جمیوں فیسال ہی سارے مل کے پرو سندھو 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 علیہی وآلہی وسلم تسلیماً کسیراً کسیراً حمد اور سنات و بعد واجب الاحترام دوستو بزرگو آج دا پروگرام سادی چاچی مرحومہ مغفورہ جناب چاچے خطیر محمدی گھار والی انہیسا لے سواب دے واسطے پروگرام اللہ تبارک و تعالی جوان دے واسطہ دینا جہنے بہتر تن قربان کر کے واتی سجدے تو سرنی چاہتا امام حسین دے آخری سجدے دے صدقہ رب سونا انہی قبر تے کروڑا رحمتاتا فرماوے اچھی آوازنال آمین چاہتو اور رب سونا اکو حضرت سجیدہ تجیبہ تاہرہ آبیدہ آمیلہ فاضلہ زکیہ حضور دی لادلی تے پیاری بیٹی دی زیارت نصیب فرماوے سوامین محترم میں اس مسجد دا خادمہ کافی عرصے تو الحمدللہ اس مسجد دی نوکری کارنی ہے توجہ ہے یا کوئی نام میں تا گھر دا توجہ ہے یا کوئی نام رابط قرآن دی آیات دا ترجمہ سنو ایمان تازہ کرو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ دی خالہ کل موتا والحیات لیبلوکم ایوکم احسن آمان اسادیہ پہلے جیوہ نے بہت ایچ مرنے لیکن میرے ویرہ رابط قرآن آدھے پہلے مرنے خالہ کل موتا کل حیات اللہ نے پہلے موتا ذکر فرمایا لیبلوکم ایوکم احسن آمالا رابط سونا فرما اسا موت کو پیدا کیتا ہے خالق کیتا ہے تاں کی یہ دنیا دے تو آنکو بھیڑ کے تو آنی جانچ تے پڑھتا تھی بڑھیں کہ دیکھا تیرا نیک عمل کریں تیرا برے عمل کریں دنیا دا کوئی سبک ہوئے اندھے واسطے مندہ تیاری کریں دے نا اگر کہیں دا بیٹا سکول پیا پڑھ دا ہے یونیورسٹی پیا پڑھ دا ہے کسے کالج اندر پڑھ دا ہے اندھے خوب تیاری کریں سو دیت رات مہمتہ کروے سو میڈا بچڑا کھیڈان نہ کیا کر یہ پڑھیا کر بڑا خرچہ پیا کریں نا میں میڈا بیٹا فضول ٹیم زائے نہ کیتا کر یہ پنہن تے دھیان دیتا کر میڈا بچڑا یہ پرچے دے وچوں تو کامیاب تھی ون یہ نکام نہ تھی میڈا دا یار دنیا دے یہ کامیابی واسدے اپنے بچڑے کو دیت رات مہمتہ پیا کریں نے کڑھیں این پرچے دے سوچ یہ امتحان این امتحان دے کڑھیں سوچ جیرا سادہ یہ دنیا دے اتھے زن کی دا پرچہ یہ امتحان پیا چل دائے کڑھیں این دے واسدے ایسا سوچا کہ اسا کبر دے وچ کامیاب تھیوں اور سامین موطرم اصلا نکامی والا کیرہ کم کرے سنجھنا کبر اچھ نکام تھیسو یہ اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی نکام تھیسو کیرہ کم ہے مسجدہ سادیہ میران توجہ ہے یا کوئی نہیں گھر سادیہ بات قرآن کو اصلا جالے دے وچ بند کر کے رکھے سبھی پارٹ اپ گئیے اصلا خیال ہی نہیں کیتا سال بعد چاہے سے نمیشتے واسدے نمیشتے واسدے اصا رکھا ہوئے کے اصا باقیہ سب مسلمان ہائیں لیکن میرے دوستہ میرے بھائیہ میرے بزرگا آ سن نبیدی حدیث آگذرہ سبحان اللہ ٹھار کے نبیدی حدیث سن امان تعدہ کر کملی والے محمد مصطفی تاہا دے تاج والے جاسین دے سہرے والے مزمل دے پاک چادر والے سون نبی نے فرمایا اے ارشان دے جاوے تا امت یاد غارج ہووے تا امت یاد سون نبی نے فرمایا آمنہ دلال نے فرمایا کبر روزانہ بندے کون ترائے مرتبہ یاد کریں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تن مرتبہ یاد کریں دیئے پکار پکار کے آ دیئے آئے انسانہ مکیڑیاں تے مکوڑیاں دا گھر ہاں تاہ میدے بھی چامنہ ہے توجہ ہے یا کوئی نہ تاہ میدے بھی چامنہ ہے میں اندھیری کوٹھڑیاں میرے واسطے روشنی گھن کے آمیں تسامین مہترم اسان چوکھا دیوہارج کبر کوئی یاد کریں کوئی نماز دا آکھے تو بڑا نمازی تو بڑا تحجت گذار میں کوئی پتہ ہے تو اپنا کم کر تب توبہ نعوذ باللہ مازاللہ اے لفظہ سا سننا ہی گوارہ نہیں کریں دے دس سو یار مسلمان دی نشانی کے لیے مومن دی نشانی کے لیے نماز ہے مومن دی نشانی نماز ہے اور بھئی حدیث پاک سنو کملی والے محمد مصطفیٰ تاہا دے تاج والے جاسین دے سہرے والے مزمل دی پاک چادر والے قربان جامعہ کملی والے محمد مصطفیٰ دی عظمتوں آپ نے فرمایا اکسیرو من ذکریہ زم اللذتی یعنی الموتہ فرمایا موت کو کسرت دے نال یاد کیتا کنا دنیا دے لستا دنیا دے خواہشات ختم تھی بیسن لیکن موت کو کسرت دنال یاد کیتا کرو میرے ویرو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اگر اصا جنادے دے اتیائے کھڑے ہوں دنیا دیا گال ہی تے گپا خدارہ میں ہتھ جوڑ کے عرض کرےنا ہتھ جوڑ کے عرض کرےنا میرے بزرگ بیٹھے ہو میرے بھائیاں تھی عمر جتنے بیٹھے ہو میری عمر جتنے بیٹھے ہو کسے دے جنادے تے وان کے گپا تے گال ہی نہ لائیں نبی دی ذات درود پڑیا استقفار پڑیا جس تم کبر اسلام نے وچگائے کرو اتھا وان کے دنیا دیا گال ہی چھوڑ دیتیاں کرو دنیا دیا گپا چھوڑ دیتیاں کرو ختم کر دیتیاں کرو اس وقت اتھا وان کے تُس اے سوچو کہ یار آج جہرے کو میت کو اسنچاہ کے آئے ہیں کال باری سادھی بھی لگنی باری سادھی بھی لگنی ہے مرنا اصا بھی ہے لیکن میرے ویڑا میرے بزرگا میرے دوستا دنیا دیا گال ہی بڑا ٹائم ہوں دے بڑا وقت ہوں دے لیکن کس سے دے جنادہ تے وان کے دنیا دیا گال ہی نہ کیتیاں کر نبی دیا نبی دی ذات درود پڑھا کر تومہ استقفار پڑھی کر اے دل دویچ اور جرے نام فکر آخرت سوچ کے اے دلی سوچ کے کہ یار آج اے ویندہ پائے کال ماہ میں بنی اوہ ہکمہ ہے میرے بھائی محمد ندیم سیب دی والدہ ہائی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیدہ صدقہ انہیں بخشت فرماوے اور انہیں کو سبر دی توفیق عطا فرماوے خالق کے کائنات نے ساکو کیری مقصد واسطے پیدا کیتا ہے تو اسا کام کیر ہے چلا جائے میں رابدہ قرآن پڑھ کے دے سینہ کہ اللہ نے ساکو کس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے ذرا توجہ ہے تا آکو سبحان اللہ اتنا اٹھار کیا خو سبحان اللہ اوہ امام اللہ یادی ذات پاک و غلام سنو رابدہ قرآن قرآن دے نال محبت دنیا دیا محبتہ چھو قرآن دے نال یاری لا دنیا دیا یاریاں بیکاری نہیں سب کجھ بیکاری ہوئی لیکن رابدہ قرآن تڑی کبر دے وچھ بھی سفارش کرے سی روزہ معاشر دے دیلی سفارش کرے سی سنو رابدہ قرآن خالے کے قینات نے ارشاد فرمایا وما خلق تل جنہ وال انساء اللہ لیاں بوتو خالے کے قینات نے جنہ دے انسانہ کو فقط اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے سجنہ ایک چاند دیاں دی زند کی ہے ایکو اجائی ناں گزاروں ایکو غفلت دویچ ناں گزاروں ایکو ایویں گزار جیویں اللہ دا حکمیں جیویں نبی دی شریعتا دیے جیویں نبی دی سنتا دیے جیویں نبی دی سنتا دیے اوہ ہکمہ مانگائی میں دو تین مصرے انشاءاللہ مکیندہ پیاں غلام با صاحب ماں وہاں تا بڑیاں تھنڈیاں چھاواں ہو دیا جنہ دی ماں چلی جاوے جنہ باپ چلا جاوے اونڈے کول پوچھ سجنوں ذرا توجہ کرے ماں وہاں تھنڈیاں چھاواں اوہ میری جنہ دے میری ماں میری جنہ دے میری ماں ماں وہاں تھنڈیاں چھاواں ماں وہاں تھنڈیاں چھاواں جو میں نوں گے ملیا ماں دیاں ہن دو آواں جنہ دے میری جنہ دے میری ملیا ماں دیاں ہن دو آواں ایو میری آدہ پھر دا ماں وہاں تھنڈیاں چھاواں ماں مرے تے پے کے بک جاندے پاپ مرے اور سر ننگا ہوندہ پیر مرن کنڈ خالی ماں ماباد محمد بخشا آتے کون کرے رکھ والی ماں ماباد محمد بخشا آتے کون کرے رکھ والی مائے رب سونے لی بار گاہ دے بیچ صد کا پنٹن پاک دا دعا کرے نا رب تعالیٰ ساری چاچی مرہومہ دی بخشج فرماوے انہی قبر تے کروڑا ہاں رحمتا تا فرماوے اور جنت الفردوس میں خاص جگہ نصیب فرماوے اور تمام خاندان والیاں کو صبرے صبر دی توفیقہ تا فرماوے صبر دیو تے عجر عظیمہ تا فرماوے فقیران اے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وما علیہ